بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرے لیکچر ایوریڈے سائنس کی اوپر اور ایوریڈے سائنس کا ہمارا ٹاپک انٹی بارٹک ہے سو میں نے کافی سا سلیبس کمپلیٹ کر دیا ہے ایوریڈے سائنس کا تو یہ بھی اسی کا ایک ٹاپک ہے اور میں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی eastwestknowledge.com کے نام سے اس کا میں لنک پروائیڈ کر دوں گا نیچے سو ڈیٹیل کے لیے اگر آپ اس کو ریٹن میٹریل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر مل جائے گا ہمارے لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ ریٹن میٹریل کی وہاں پر جاگر ڈیٹیل بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ سمچیٹس کا نالج بھی گیٹ کر سکتے ہیں سو آج کا لیکچر ہمارے لیے ہیلپ فول ہے سیول سرویس کے لیے اور پی ایم ایس کے لیے اور ایوریڈے سائنس کا ٹاپک ہے لیکچر کو بنایا ہے میرا نام اور آج یکم نومبر اور دو ہزار بیس ہے سو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی تو چیز ہے جی انٹی بارٹک کی ڈیفنیشن ہمیں پتا ہو ڈیفنیشن پتا ہوگی تو پھر اسی کی بنیاد پر آگے ہم چل کر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کدھر کدھر جانا ہے تو ڈیفنیشن میں آپ کو ذرا سازہ لفظوں بتاتا ہوں کہ انٹی بارٹک کس کو کہتے ہیں انٹی بارٹک ایک ایسا ڈرگ ہے اور ڈرگ کے اوپر بھی بلکہ میں ایک ڈیٹیل سے میرا ویب سائٹ کے اوپر اس کا وہ میٹیریل موجود ہے لیکن صرف اس کے اوپر لیکچر بنانے والا رہتا ہے وہ میں بنا دوں گا اس کا میں سیپرٹ لنک پروائیڈ کر دوں گا سو انٹی بارٹک ایک ایسا ڈرگ ہے جو کہ بیکٹیریا کا مارتا بھی ہے اور اس کی گروتھ بھی روک دیتا ہے دو کام کرتا ہے کچھ انٹی بارٹک ایسی ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں کچھ ایسے انٹی بارٹک ہوتے ہیں جو کہ اس کی گروتھ کو روک دیتے ہیں تو یہ کیمیکل سے بھی پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کو ہم مائکرو آرگنیزیم سے بھی گیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو بناتے کیسے ہیں یا ڈرائیو کیسے کرتے ہیں تو کیمیکل سے بھی ڈرائیو کرتے ہیں ہم اس کو یا مائکرو آرگنیزیم سے کرتے ہیں تو جب ہم مائکرو آرگنیزیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں بیکٹیریا اور فنگی دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں پھر اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے بیکٹیری سیڈیا کے درمیان اور بیکٹیریو سٹیٹک کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے تو انٹی بارٹکس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تو ٹریٹ مینی ڈیفرنٹ بیکٹیریل انفیکشن مختلف قسم کے جو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتے ہیں یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کچھ انٹی بارٹک ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم بیکٹیریل سیڈل کہتے ہیں اس کا مطلب ایسے ہوتے ہیں ایسے انٹی بارٹک وہ بیکٹیریل سیڈل انٹی بارٹک ایسے انٹی بارٹک ہوتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریل کو کل کرتے ہیں مار دیتے ہیں کچھ ایسے بیکٹیریل انٹی بارٹک ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریل کی گروہت کو روک دیتے ہیں جو جو گروت کو روک دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں بیکٹیریو سٹیٹک آپ ذرا اس کا ذرا مطلب دیکھیں نا آپ کو یہی پہ پتا چل جائے گا سٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے ساکت کر دینا کسی چیز کو ٹھہراؤ کر دینا روک دینا اس کو ہم بیکٹیریو سٹیٹک کہتے ہیں اچھا اب اس کے بعد آگے تین بڑے گروپ آ جاتے ہیں ایک کو ہم سیفلو سپورنز گروپ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیفلو سپورنز ہے یہ انٹرفیئر کرتا ہے سنتیسیز آف بیکٹیریو کی بیکٹیریو سیل وال جو ہے اس کی سنتیسیز میں یہ انٹرفیئر کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو بیکٹیریو سیڈلز کہتے ہیں اس کو ہم یوز کہاں پر کرتے ہیں اس کو ہم نمونیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سور تھراؤٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹانس سیلز کے لیے اور برانکائٹس کے لیے یوز کرتے ہیں تو دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے ٹیٹرا سائیکلین ٹیٹرا سائیکلین جو ہے وہ براڈ سپیکٹرم بیکٹیو سٹیٹک انٹیپائٹک ہوتے ہیں اور یہ جو بیکٹیریل پروٹین سنسیز ہو رہی ہوتی ہیں بن رہی ہوتی ہے پروٹین سنسیز اس کو روک دیتا ہے انہیبٹ کر دیتا ہے اس کو ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آف ریسپائیٹری ٹریکٹ کے لیے یونٹی ٹریکٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ انٹر دا ایج آف ایج چیلڈرن کو یہ ریکمینڈی نہیں کی جاتی ہے یہ سپیشلی یوز ہوتی ہے جو کہ ٹوٹ کی ڈیولپمنٹ ڈانتوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ہم اس کو یوز کرتے ہیں دوسرا ہے جی سلفا گروپ یہ سلفا گروپ ہم اس کو دیکھتے ہیں سلفون آمائیڈ سپیس کو کہتے ہیں سلفا گروپ کا کیا گام ہوتا ہے یہ جو سنسیز سے انٹیپائٹک ہوتی ہے اس کے اندر سلفون آمائیڈ گروپ بھی ہوتا ہے یہ براڈ سپیکٹرم اور بیکٹیریو سٹیٹک انٹیپائٹک ہوتے ہیں یہ جو فالک اسٹیڈ بیکٹیریا بناتا ہے نا یہ اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو نمونی اور یونری ٹریکٹ انفیکشنز کے لیے ٹریٹ ہو رہا تھا یہ بسیکلی اب آخری چیز ہے انٹیپائٹک جو کی ریزسٹنس کیا چیز ہوتی ہے انٹیپائٹک ایکسٹیملی امپورٹن ہے میڈیسن کے اندر لیکن انفورچنیٹلی بیکٹیریا جو ہے وہ کبھی کبھی چکر بھی دے دیتا ہے انٹیپائٹک کو بھی یہ تو یہ کیپیبل کر لیتا ہے آپ کو اپنے اندر ریزسٹنس بیکٹیریا ڈیویلپ کر لیتا ہے تو بازے وقت پھر ہم انٹیپائٹک کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتی ہے اس میں کچھ نمبر آف ویز ہیں یہ کیسے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتا ہے یہ جو اس کا انٹرنل میکنزم جو ہے نا یہ انٹیپائٹک کی ورکنگ کو سٹاپ کر دیتا ہے اس میں اب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں بیکٹیریا جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے جینز جو بیکٹیریا کے اندر جینز ہوتے ہیں جو کہ انٹیپائٹک کی ریزسٹنس کو سٹاپ کر دیتا ہے یہ ایسے جین ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اس سے پھر بیکٹیریا اپنے اندر ریزسٹنس ہو جاتا ہے اور پھر اس سے دوسرے بیکٹیریا بھی جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں وہ اس کو کار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ سٹنکت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انٹی بارٹک جو بیکٹیریا جو ہے وہ ایسی اپنے اندر کہہ لیں کہ ایک ایسی قسم کی پرابلم ریزسٹنس کریئٹ کرتا ہے بیکٹیریا ایک ایسی ریزسٹنس کریئٹ کرتا ہے جس میں جو دوسری ڈیسیز ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا جو انٹی بارٹک ہم کھارے ہوتے ہیں بیکٹیریا اس کی جو ہے وہ صلاحیت جو اس کی افیکٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے تو کچھ ریزسٹنس بیکٹیریا جو ہے وہ ہم اس کو ٹریٹ پاورفول انٹی بارٹک سے ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لیکچر تھا اس کا اور اس کے بعد انفرمیشن ایک ہے وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں انٹی بارٹک جو ہے وہ امانگ دا موسٹ فریکنٹی پریسکرائب میڈکیشن مارڈن سائنس کے اندر انٹی بارٹک جو ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے یہ جسٹ ایک انفرمیشن تھی میں نے آپ کے شاتھ سیئر کی یہ ریزسٹنس اس کے دو تین چار پوائنٹ ہے وہ آپ کو ریٹن میڈرل میں مل جائیں گے سو لیکچر اختام پذیر ہو لیکچر کسون نکلی شکریہ تنگی برمیشن موسیقی